موسیقی 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 کار لے کے نکلاتا ٹویشن کے لئے نہ تو وہ وہاں پہنچا نہ ہی گھر لوٹا اور اب اس کا فون بھی بند ہے کسی پہ کوئی شک اسپیکٹر صاحب میری گارمنٹ کی فیکٹری وائن شاپس ہے روحن میرا اکلوتا بیٹا ہے ہم میں کس کس پہ شک کروں اچھا کوئی رینسوم کال آیا یا روحن گھر سے کچھ لے کے گیا ہو پیسے زیور یا کچھ اور نئی نئی میرا بیٹا تو ایٹھ ایم کارڈ بھی استعمال نہیں کرتا اور جب اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مجھ سے مانگ لیتا تھا اچھا روحن کی کسی سے کوئی دشمنی تھی یا کوئی چکر میرا بیٹا ایسا نہیں ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے وہاں بس ایک خرابی ہے اس کے دوستے خراب لوگوں سے کس سے دوستی تھی اس کے بھیکاری دوست چندن اور ہم لیتا آخری بار کب دیکھا تھا آپ نے ان کو کل ایک وجہ جب وہ ٹیشن جا رہا تھا آپ روحن کی گاڑے کی ڈیٹیل روحن کا نمبر اور اس کے دوستوں کا نمبر لکھا دیجی ہم اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کریں آہ 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 آٹی آٹی پانی پینے آٹی آہ آٹی آٹی پانی دور آٹی آہ شباب پانی ہا رہا چند들 پانی چھانٹی پانی چھانٹی پانی چھانٹی دیم مات خراب کر رکھ دیا تم تینوں نے پانی ملے گا پڑی پلیز ہمیں چھوڑ دو آپ کو جتنے پیسے چھے دبل پاپا سو دلاؤ دوں تو مجھے مات سکا مات شاید مات شاید آپ نے ہمیں گئے تو کہا کیا بولی تو مردہ 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 چاہے روحن کے ساتھ چکر ہو یا پھر چندن کے ساتھ یا پھر دونوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں بڑتا میرے لیے وہ مر چکی ہے بھگوان کے لیے بس کر ما ایسا مد بول چھوٹی بہن ہے وہ ہماری بس سا تھوڑی چنچل ہے وہ نمڈتا ما بہت گصہ ہو رہی تھی تیرا یوں روز جوز لڑکوں کے ساتھ گھومنا نا انکا بلکل نہیں پسند ہے ماں کا بس چل لینا تو مجھے گھوٹے سی بان کے رکھیں میں آسمان میں اڑنا چاہتی ہوں سب کچھ پانا چاہتی اور دیکھنا ایک دن ماں خود گئی امریتا تیرے ساتھ ایسا ہوگا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں آخری بار آپ لوگوں نے امریتا کو کب دیکھا تھا سر خل دن کو دو بجے جو بھو ٹوشن کے لیے جا رہی تھی آپ لوگ سب ساتھ نہیں رہتے ہیں نہیں سر میں اپنے سسرحال میں رہتی ہوں پس کچھ دنوں کے لیے بھی مائکے آئی ہوں اور سنیتا کی شادی بھی ہونے کو ہے سر ہم آپ سے ہاتھ جھوڑتے ہیں ہمارے چھوٹی بہن کو ڈھونڈ کے لیے آئی ہیں امریتا اٹھنا امریتا 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 اگر امریتا کو کچھ بھی ہوا نہ تو میں اس ورد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا امریتا 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 تمہارا ہے امریتا 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 اگر تم تینوں نے پھر کوئی نوٹنگی کی نا تم میں سے کسی ایک کو چھ جان سے مار دوں گی پولس کو اب بھی پورا یقین نہیں تھا کہ یہ ایک کٹناپنگ کا کیس ہے لیکن انہوں نے تہککات میں اپنی پوری جی جان لگا دی تم چنٹا مت کرو ہم دیکھتے ہیں جات رکھے اس کو نمستے ساپ کیا چندن یہی رہت ہے ہاں ساپ پر وہ کلرہ سے گھری نہیں لوٹا ہے ہم نے سوچا کہ دوستوں کے یہاں پڑھائی کرنے گیا ہوگا وہ اکسا رات کو دوستوں کے یہاں پڑھائی کے لیے روک جاتا ہے اور صبح وہیں سے کالیج بھی چلا جاتا ہے لیکن سر اس بار تو اس نے آنویں بہت ہی دیر کر دی ہم اس کا نمبر بھی لگا رہے تھے پر وہ بھی بند آ رہا ہے ہم آپ ہی کے پاس آ رہے تھے اس کی بندگی میں صرف پڑھائی ہے دیماغ بہت تیو ہے ہمارے چندن کا پاپا یہ دیکھو میرا ریزلٹ ہے میں آج پھر سے پرسٹ آگیا ہے کلاس میں ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے چندن شاباش میرا بیٹا میرا نام روشن کرے گا کرٹیشن گیا تھا ہم سے تب سے گھر نہیں لوٹا ہمارا چندن اچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ امرتا کا چندن اور روحن دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی اپیر ہے کیا صاحب آپ یہ سب ہم تے کیوں پوچھ رہے ہیں جی نہیں صاحب چندن اور امرتا کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بیٹے کا دھیان تو پڑھائی میں لگا رہتا ہے ہاں روحن اور امرتا کے بیچ کچھ ہو تو میں کہہ نہیں سکتا ابھی کچھ بھی ہو جائے ہم میں سے کوئی بھی شراب نہیں پیے گا وہ لوگ چاہتے کہ ہم نشے میں رہے اس لیے ہمیں پلا رہے نہیں نہیں چلپی زیادہ چوچ پڑ کی نا تو ابھی تینوں کی گردن یہیں کات کے لٹکا دوں گی چوچ آپ یہیں پڑے رہو تینوں میں ایک بات کامن ہے تینوں آخری بار گھر سے ٹیوشن کے لئے نکلے تھے گھر سے کار لے کے نکلاتا ہے ٹیوشن کے لئے سر کھل دن کو دو بجے اور وہ کل راستے گھر ہی نہیں لوٹا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ تین دوست ایک ساتھ ٹیوشن کے لئے نکلے اور ایک ساتھ گھائب ہو گئے اور تینوں کے موبائل فونز بھی تب سے ہی سوشٹ آف آرہا اور ان کے کال ریکارڈز کی کی سیٹوشن تینوں میں سے کل کوئی بھی ٹیوشن نہیں آیا کیا اس سے پہلے بھی تینوں نے ایک ساتھ ٹیوشن سے سکپ کیا تھا بہت بار تو نہیں مگر ہاں اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی ٹیوشن سکپ کرتا ہے تو باقی دونوں بھی سکپ کر دیتے ہیں بھلے ہی وہ لوگ الگ 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 کالج کے تھے لیکن تینوں بہت پکے دوست تھے کیا امریتا کا چندن یا روحن کسی کے ساتھ افیر چل رہا تھے میری ہی ساتھ سے تو وہ تینوں بہت اچھے دوست تھے اور امریتا کا بیہیوئر چندن اور روحن کے ساتھ ایک جیسا ہی تھا جیتبان اچھا تو یہاں سے بنایا ہے میرے بیٹے کو اٹھا لے گا پلانت ہے نا سارے کے سارے بھیکاری آپ اسے ملے میں ہم تو ہماری بہر امریتا چندن اور روحن کا کیسے پتا لگا یہ بات کرنے آئے ہیں صاحب کو چیتنا بھی دودھ پلاؤ پالو دستہ نہیں چھوڑتا باؤں یہ ہماری کوئی چال نہیں ہے سب کیا دھرا تمہارا ہی ہے تم یہی چاہتے تھے نا کہ تمہارا بیٹا گریبوں صدوستی نہ رکھے اس لئے یہ سب تم نے کروایا ہے اپنی پیسے اور تاکت کے دم پر جیتبان اگر میرے بیٹے کا بال بھی باکا ہوا نا تو دیرے گھر کی ایٹ سے ہیٹ بجا دوں گا چھوڑ دیکھ روں گا دیکھ روں گا تو جیتبان امرتا چھوڑ چندن چندن نہیں ہے چندن نہیں ہے چندن چندن یہاں نہیں ہے وہاں کو انٹی بھی نہیں ہے کئی انٹی نے چندن کو مار تو نہیں تھا چندن 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 اس کا مطلب یہاں پہ کوئی نہیں ہے کوئی ہائے سے پہلے ہمیں بھاگ جانا چھے چندن 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 اکی سیر یہی لوکیشن ہے جا تیرے اپیل کو تینوں کی لاس لوکیشن ٹریشن ٹریشن گئی چھے جد دیکھیں اسی ریہ کی اچھی طرح سے تلاشی لینے ہو ٹھوکے سر، ٹھوکے سر، یہاں گاڑی ہے سرا، شروع گاڑی کیا سر دیکی، کچھ ملا؟ نہیں سر، گاڑی کے اندر بیک چھوڑ کے اور کچھ نہیں ملا اور نہ ہی یا کسی کے ساتھ کوئی زبردستی ہونے کا سوراک دیکھائی دے رہا ہے دیکی، ایسا ہو سکتا ہے کہ تینوں کار کو یہاں چھوڑ کر کہیں بھاگ گیا ہوں یا پھر ان کے ساتھ کوئی حاصل ہو گیا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کٹناپر نے تینوں کو یہاں سے گائب کیا گاڑی کو یہاں چھپایا اور ان کو لے اڑا اسے کال دیٹل سے بھی تو ہمیں کچھ نہیں ملا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن ان تینوں کے ساتھ کوئی اور بھی تھا تینوں کی فوٹو آس پاس کے علاقے میں دکھا کے پوچھ ساچ کریں اوکی سر چندن کہا پہ ہے؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ ارے کدر ہے چندن؟ تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو رہی نا بتاو رہا چھپ کیوں تو مولو نا کہا ہے چندن؟ تینوں تیرہ اپریل چھے بجے ہائیوے سے ہوتے ہوئے راجپور گھومنے نکلے ہوں گے اور وہیں سے کسی نے اٹھا لیا ہوگا مطلب پوری پلیننگ سے کھنیپنگ ہوئی ہے کیا پتا کوئی بہت دن سے انہوں فالو کر رہا ہوں میگی روہن کے گھر سے ٹیوشن سیٹر تھا جتنے بھی سی سی ڈی بھی کیمرا ہے سب کی فوٹو چیک کرو اگر کوئی نے فالو کر رہا تھا تو سامنے آہی جائے تھا مجھے 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 سنیئے پوچے باتروم جانا ہے مجھے نہیں پییز دیکھو رادا ہوششاری دکھانے کی کوشش بات کرنا وانا اسے جان سے مار دوں گی سون رہا ہے نا نا موسیقا 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 دیکھو دادا ہوشیاری دکھانی کی کوشش مت کنا دوس میرے پاس ہے چل جا موسیقا 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 سر یہ دیکھئے سر اپنے سبھی CCTV فٹوڈج کھنگا لی لیکن کچھ ہاتھ نہیں گئے ڈرون کو کوئی فالو نہیں کر رہا رہا سر کہیں اس کٹنیپنگ کے پیچھے چندن یا آمریتا میں سے تو کوئی نہیں ہے سر چندن کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن اس کے پیتا جیت پال کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتا چلیے سر چھ سال پہلے جیت پال ویلونت کے گارمنٹ فیکٹری میں ہینڈ پین کا کام کرنے والا ایک بڑھیا کاریگر ہوا کرتا تھا لیکن ایک رات اس فیکٹری میں چوری ہوئی جس کے لیے بلونت نے جیت پال کو اور ساتھ میں چار اور لوگوں کو زمیدہ ٹھہرائے اور کام سے نکال دے ان میں سے جیت پال ایک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی ٹھان لی تو ان پانچ لوگ کو شہر میں کہی بھی کام نہ ملے اس کے بعد سے جیت پال چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے گھر چلا رہا ہے سر اس جیت پال کے پاس بہت ہی تھوس ہو جا ہے جیت پال کیا ہے اس کے بعد سے جیت پال چلی ہے چلی آہ 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 کیا ہوا وہ یہ خون کیسے آ رہا ہے ہماری گرنپنگ میں چندن کا ہاتھ ہے چندر کا ہاتھ ہے میں نے ابھی اسے کاغی سے بات کرتے ہوئے دکھا کیا بکپاس کر رہے ہیں چندن ہمارا بیٹس پرینڈ ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ اپنے پاپا کا بھی بیٹس پیٹا ہے تمہارے پاپا کے بیچ اور اس کے پاپا کے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہمیں تمہاری اور بلون کی دشمنی کے بارے میں پتا چل چکا ہے تم لوگوں نے جان بوچ کر اپنے بیٹے چندن کو اسی ٹیوشن میں بھیجا جہاں روحن پڑھا دی پھر تم نے چندن کو روحن سے دوست ہی کرنے کے لے گا اور جب روحن چندن پہ آتھ بھوٹ کے وشواس کرنے لگا تب تم نے چندن سے بھول کے اس کا خیٹناپ کروا دیا صاحب مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں مگر ہمارے بیٹے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ایک بر پہلے ہی بلونت ہماری زندگی خراب کر چکا ہے اور وہ دوبارہ ہماری زندگی خراب کرنا چاہتا ہے صاحب مگر ہمارے بیٹے پڑھا ہی میں بہت تیز ہے اس کے بھوشے پر ہی ہماری کئی امیدیں ٹکی ہوئی ہیں ہم بلا اپنے بیٹے سے ہی ایسا کام کیوں کروائیں گے جس سے اس کا ہی بھوشہ خراب ہو کbulر ہمارے بیٹے پہ پہا کbulر ہمارے بیٹے پہ ڑ میں آپ کے empez پہ سے ہی ٹیک کا مچھےذ کو就可以 ٹ 2003 روہن روہن بیٹا بیٹا تو کہاں چلا گیا دیکھ کل سے گھر والے سارے پریشان ہیں ہیلو انکل پہچانا چندن بول رہا ہوں اب روہن پرلوگ جائے گا اگر کل صبح نو بجے آپ حنومان بندر کے پاس پچیز لاکھ کا بیک لے کر نہیں آئے تو سام کے اولاد سپولے دیکھ مجھے میرا بیٹا صحیح سلامت چاہیے بول رہا ہوں میں تجھے دیکھ میں کل تک تیرا سارا پیسے دے دوں ہوں مجھے میرا بیٹا صحیح سلامت چاہیے سمجھ گیا نا تو چندن 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 ٹھیک ہے ٹی بل پہ رکھو یا سر سر روہن کا فون کچ در پہلے ایکٹیو گوا تھا اور اسے بلواند باز باکو کال کیا گیا لوکیشن بھی ٹریس ہو گئی تم لوکیشن پہ پہ پہنچو میں بلواند کے گھر پہنچتا ہوں سر سر یہ وہی جگہ ہے جہاں روہن کا فون ایکٹیو ہوا تھا اگر کال یہاں سے ہوا ہے تو وہ تینوں بھی کئی آس پاس ہوں گے یہ ایریا تو روہن کی سارا پور بارڈر پہ ہے اور اس چالیس کلیمیٹر کے ہائیوے پہ گری تیز گاؤں ہیں اگر ہم سبھی تھانوں سے پولیس بھلا کر بھی یہاں خوزنے بیٹھیں گے تو کم سے کم چھہ مینے بھی جائیں گے چیتنا میں آس پاس کے تھانوں سے پولیس نے روہن چندن اور امرتہ کی تصویرے لوگوں کو دکھا کر اپنی پوچھتاز کو اور تیز کر دیا تھا یہ سب سننے کے بعد میں تمہارے موز سے صرف سچ سننا چاہتا ہوں ہیلو انکل پہچانا چندن بول رہا ہوں روہن اب پر لوگ جائے گا اگر آپ کل صوبے نو بجے ہانومان مندر کے پاس پچیس لاکھ روپیہ لے کر نہیں پہنچے تو اب چپ چاب اپنے زبان کھولو اور سچ سچ بتاؤ روہن کو کہاں چھپا کر رکھا ہے صاحب ہم نے کچھ بھی نہیں بتا اور میں یقین کی ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چندن سے یہ سب کچھ بلوایا گیا ہے صاحب ہم تو سیدھے سادھے محنت کش لوگ ہیں ہم یہ اپرن جیسا کام کیوں کہہ رہیں گے صاحب صاحب میرا بیٹا کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا وہ بھی ضرور کسی مشکل میں ہوگا اسے بچا لیجئے تجھے کتنی بار کہا تھا کہ چندن کو بول اس روہن سے دور رہ پر تو سمجھا نہیں پائی اب بھگت صاحب اس بلوانت کے پریوار کو جاننے کی ہم کو ہر بار قیبت چکانی پڑی ہے اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ نکلانا اس کی کی مت تو تمہیں چکانے ہی پڑی صاحب 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 چل چل بیٹھ دار بیٹھ دار تو جانتا ہے نا ان لوگوں کو ملا ہوئا ان لوگوں کے ساتھ اور یہ تری ایکٹنگ وغیرہ نا سب جانتی ہوں تو بھاگل ہو گئی ہے کیا میری حالت دیکھ کر تجھے لگ بے کہ میں ان کے ساتھ ہوں میں نے دیکھا تھا تجھے ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے چندن سچی بول سچکے یار تو کترے دنوں سے جانتے ہو انہیں ان کی باتوں پر یقین کر لیا لیکن مجھ پر شک انہوں نے مجھے روان کے پاپا کو فیروتی کا کال کرنے کے لئے کا آتا میں نے بنا کر دیا تو اب لگائے گا نا پون نہیں لگائے گا تو ٹھیک اب چا کے تیرے دوستوں کو مارتا نہیں نہیں اور اچھے بات کر رہا ہے رونا مت لے ابھی تک تو میرے ممی پاپا بھی برنام ہو چکے ہوں گے اور تم لوگ یہاں پر سارے کا چھوپو جا اسپیکٹر صاحب او سڑک چھاپ چندن کا کیا دھرا ہے مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا چندن کے پریوار والوں کو اٹھائیے آپ اور دل سے کاتر کیجئے سب مکل رہیں گے وہ پران کی شونی نکال رہے ہیں ہم سے بھو ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے سب پہ نظر ہے ہماری کیا بولا پاپا نے پیسے دیں گے وہ پیسے دیں گے نا وہ ہاں دیں گے یہ تو اچھی بات ہے پہ تو خوش کیوں نہیں ہے کیونکہ میں سب کی نظروں میں کڈناپر بن چکا ہوں تو بلکل ٹینشن مطلب جیسے ہم یہاں سے بھار نکلیں گے تو میں ساری دنیا کو بتا دوں گا کہ تو نردوش ہے اور تو ہمارا سب سے اچھا دوشت ہے سب سے اچھا چندن مجھے معاف کر دے یار آم ساری دوستی میں دو ساری روحن اور عمرتہ کے سامنے شک کی سوئی چندن پر گھومی لیکن اس نے سچ بتا دیا کہ یہ کڈناپرز کی چال تھی کیا چندن سچ کہہ رہا تھا اور دوسری طرف پولس کے سامنے چندن اور روحن کے پریواروں کے بیچ کی رنجش بھی سامنے آنے لگی تھی پرانکی شونی نکال رہے ہیں ہم سے وہ اس بلوند کے پریوار کو جاننے کی ہم کو ہر بار قیبت چکانی پڑی ہے کیا یہ سچ میں ایک دوست کی دگا بازی تھی یا پھر ایک باپ نے دوستی کا سہارا لے کر اپنی دشمنی کو انجام دینا چاہا تھا یا پھر اس سب کے پیچھے کسی اور کا ہی دماغ چل رہا تھا پولس اس راز سے پردہ ہٹانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی تھی سر جس لوکیشن سے روحن کا موبائل ٹریس ہوا تھا اس لوکیشن کے چالیس کلیمیٹر کے دائرے میں آنے والے سبھی پولیس ٹیشن سے کرمینلز کے ریکارڈ مانگوا لی ہے سب پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے لیکن اس میں کافی وقت جائے گا سر اور لاس فون کال لوکیشن میں پہنچ کے بھی ام نے پوچھتا چکی کچھ پتا نہیں چلا لیکن ان کیڈناپس کو ہمیں فیرودھی لیتے ہوئے ہی پکڑنا ہے سب میرے روحن کے لکشاہ مطلق 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 اپنا روحن سہی سالماتھ آئے گا ہم چلتا مطلق 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 موسیقا 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 موسیقی لگتا ہے کہ نیپر نہیں آئے گا آس پاس کے پورے ایریا میں چھانبین تیز کو کہ نیپر بہت ہی شاتیر آدمی ہے یا پھر چندن اور امریتا میں سے کوئی ایک ہے آپ لوگوں کے بیجے سے میں اپنے بیٹے کو چھوڑا نہیں پایا انہیں بھرک لگ گئی تھی پولیس کی اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں ساپ مجھے پورا یقین ہے یہ سب خود بلونت کا اکیہ دھارا ہے لیکن بلونت خود اپنے بیٹے کو کیڈناپ کیوں کروائے گا سل ہو سکتے ہیں کیڈناپنگ بس اس کی چال ہو امریتا اور چندن کو روحن کے راستے سے ہٹانے کی اکھر بلونت کی امریتا اور چندن سے کیا دشمانی ہو ستی دشمانی نہیں ساپ نفرت تھی اسے امریتا اور چندن سے پر ایک بار تو اس نے آپ کے لئے سارا انتجام کیا ہو ہے اچھ انتا آمد کیجئے آئیے تو صحیح نمستے انکل نمستے ایک سنگل دکھو دکھو میں فون کرتا ہوں کھا جا رہے تھم لگ انکل روحن نے ہمیں بردے میں پولائے تم سینہ میرے ناوکر بھی اچھی ہے چلے نکلو نچے نہیں دکھو اسے دکھو آمد کیجئے نہیں دکھو دکھو ہم صورتا گے رون کا پیچھا چھوڑ دو نی تو آگے چل کے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اتنی بیل ستی ہونے کے بعد بھی چندن میں چندن میں روحن کی دوستی نہیں توری طا دونوں کو بہت ناس تھا اپنی دوستی پر پڑ گئی بھاری ساپ یہ بلوند نہیں کیا ہے اپنے زد پوری کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر سکتا چندر اپنی بہن امرتہ کے غائب ہو جانے سے فکر مند انیتا اور سنیتا روزانہ پوچھتاچ کے لیے پولی سٹیشن آتی تھی ہم آپ سے آپ کے پتی بلوند باجوا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جی پوچھئے آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ بلوند کو امرتہ اور چندر دونوں سے اتنی نفرت ہو گئی تھی روحن ان دونوں کے پر کچھ زیادہ ہی خرچ کرنے لگا تھا یہاں تک کہ کبھی کبھی تو ان کے پر پچاس آزار روپے تک خرچ کر دیتا تھا اور اس کے پاپا کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اس کے نہیں اس کے پیسوں کے دوست ہیں تو یہ وضع تھی بلوند کی امرتہ اور چندر سے نفرت کرنے کی جی پر آپ یہ سب کیوں جاننا چاہتے تھے یہ جاننے کے لیے کہ لوگ بلوند سے اور بلوند دونوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے بلوند کو لگتا ہے کہ چندر اور امرتہ روحن کے کے پیسے کے ہی دوست ہیں اس کے بھیکاری دوست چندر اور امرتہ تم اسے میرے ناوکر بھی اچھی ہیں چلو نکلو یہاں سے نہیں تو دھکے مار کے باہر نکال دوں گا اسے ان سے خطرہ محسوس ہوتا چانسز ہیں کہ اس میں بلوند کی ہی کوئی چاہلو ہمیں کسی بھی پوسیبیلیٹی کو اندیکھا نہیں کرنا ہے سر کرنے پاس بھی پیسے لینے نہیں آئے مطلب بلوند کا پیسہ اسی کے پاس ہے فرنی ایسا تو نہیں کہ اسی نئے کرنے پیسے کے آڑ میں امرتہ چندر اور اس کے پریوار والوں کو سبق سکھانے کے لیے کام کیا ہو سر یہاں ایک بچے کی ڈیڈ گوڑی ملی ہے کیا ٹھیک ہے ہمارے گاڑی کو روڑ کی سارن کو ہائیوے پہ لے لو دیکھیں کھولو سر یہ تو چندر کی لاس ہے اسی ہائیوے کے پاس یہ وہ کالٹ ریس ہوئی تھی جہاں چندر نے روہن کے فون سے بلوند کو فون کیا تھا اس کا مطلب وہ لوگ بھی آس پاس ہی ہیں لیکن سر اسے کیوں مار دیا کہیں پیسے نہ ملنے کا گصہ اس پر تو نہیں ہوتا رہا آس پاس کے پورے ایریے میں اچھے سی جانبنگ کرو اور باڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بیجے اپھرن کا سادھارن سا دکھنے والا یہ کیس چندر کی موت کے ساتھ پولس کے لیے ایک دم سنگین ہو گیا تھا کیا باقی بلوند باجوا نے ایک ہیل کھیلا تھا جو بھی ہو چندر کو مار کر اپرادیوں نے اپنے خطرناک ارادے صاف کر دیئے تھے پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی تھی لیکن اب تک پولس کے ہاتھ کوئی تھوست سراغ اور ثبوت نہیں لگا تھا اور چندر کے ماتا پتا پر یہ خبر ایک بجلی بن کا ٹوٹی تھی چندر چندر میرا چندر چندر پولس نے اب کمار کسلی تھی انہوں نے اپران اور قتل جیسے سنگین اپرادھوں میں سندگ دپرادھیوں کی پاریکی سے چھانبین شروع کی ایک ایک نام کو ٹٹو لا گیا روحن چندن اور امرتا کی پوچھتاج میں بھی تیزی لائے گئے سرم نے بلونت باج با کے کارڈے کار سے لے کر ہر ایک مومن کو ٹریک کی ہے لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نکل کے سامنے نہیں آیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ سب کے پیچھے بلونتیں ہاتھ ہیں اب تک ہمارا شک ان تینوں کی آفسی رنجے شیاں پریوار والوں پہ رہا ہے دیکھیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب کے پیچھے کو ایسا ہو جو یا تو ان کی فیملی کے بہت قریب ہو یا ان تینوں دوستوں کے ایک آم کرو ان کے گھر پر آنے جانے والے ہر آدمی پہ نظر رکھو اوکے سر امرتا ابتا تم زندہ امرتا 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 کہاں تھے تم لوگ امرتا چندن کا مار دیا انہوں نے چندن کو میری آنکھوں کے سامنے وہ مار گیا نہیں کیسے ہوا یہ سب امرتا ہو کیسے ہوا بہت شاک ہے نا تمہیں بھاگنے کا ہم تم دونوں کو اس دونیا سے بھیج دیتے ہیں جانسے! نعم! نعم! جانسے! جانسے لوٹوں! جانسے لوٹوں! یہ ایلہ! ہمیں بھی مارڈا لیں گے! ہمیں بھی نہیں مارڈا ہمارڈا! تو پھر ہمیں یہاں سے پاگنے کی کوشش کرنے پڑے گی کیونکہ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں پیسے ملنے کے بعد یہ لوگ ہمیں بھی مار سکتے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک کا چہرہ ہم نے دیکھ لیا ہے پولیس نے ان تینوں پریواروں کے ساتھ ملنے جلنے والے ہر انسان پر نظہ رکھی کوچنگ سینٹرز بھی خانگالے گئے اور پولیس کی اچھانبین کچھ حد تک کامیاب ثابت ہوئی سر کوچنگ کلاس کے ٹیچر رینو ہی ہیں جو تینوں پریوار کو ساتھ ریگولر کانٹیک میں ہیں اس ٹیچر کی پوری ڈیٹیل نکالو پتہ کرو کہ اس کے ساتھ کون کون ہے اس سب میں ہی اکیلی ہیں یا ان تینوں بچوں میں سے کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اوکے سر کوئی ہے پلیس یہاں پہ چل نہیں آؤ یہ مر جائے گا کوئی ہے کیا ہوا ایسے ابھی تک تو ٹھیک تھا یہ اس کا پیٹ دکھ رہا تھا اچانک تب یہ دہت خراب ہو گئی اس کی بچپن سے یہ بیماری ہے ہر کب اس کا پیٹ دکھ چاہتا ہے اسے ٹاکٹو کے پاس لے کے جانا پڑے گا نہیں تو یہ مر جائے گا پلیس 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 رہنو کے بیانگ سے بھی پتہ لگویا تو پتہ چلا کہ کوچنگ سنٹر کے نام پہ پچاس لاکھ روپے کا کرزہ لیا گیا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے اس کی ڈنیپنگ کے پیچھے یہ ٹیوشن ٹیچر رہنو ہی ہے ہو سکتا سر یہ دیکھیں رہنو شرما لگاتار اس آدمے کے ساتھ کانٹیک میں ہے اس کا نام ہے رہو ایٹم ٹو مارڈر چوری ایسے کیس میں کئی بار یہ پکڑا جا چکا ہے سر اس رگھو اور اینو شرما کی بیچ کافی کالز ہوئے ہیں اٹھا کے لاؤ دونوں کو یہ سہی ہے چھوڑ سا میں آج اسے جان سے مہا ٹالوں گا herd 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 سر میں تو بس امریتہ کے لئے پریشان تھی روحن اور چندن بھی میرے ہی کوچنگ سینٹر کے سٹوڈنٹ ہے ایسے وقت پہ میرا فرض بند ہے کہ میں ان کے پریوار کے ساتھ کھڑی رہوں رگو کیسے جانتی ہے رگو تو بریلی کا بہت بڑا بیلڈر ہے اور وہ وہاں پر ایک نئے کوچنگ سینٹر کے لئے میری مدد بھی کر رہا ہے ہم لوگ ایک دوسر کو چاہنے بھی لگے ہیں سر سر مجھے مار سرس باتا تو مار مار کے تری ہڈیہ توڑ دوں گا رگو کے بارے میں باقی کی جانکاری میں دے دوں آپ کو رگو میرٹ کا ہسٹری شیٹر ہے اس کے پر چوری دھوکہ دھڑی اور اٹم ٹو مرڈر کے کئی چارجز ہیں پیشلے دو سالوں سے وہ وانٹڈ بھی ہیں میں نے تو پچاس لاکھوں پر لون لے گا اسے نئے کوچنگ سینٹر کے لئے بھی دے دی ہے وہ سارے بسی تو میرے جوے میں اُڑا دی صاحب اور صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں میرا اس کیڈنائپنگ سے کچھ لے نا دے نا نیجے کچھ لے نا دے نا نیجے ساری معاملہ تو کچھ اور ہی ہے کیڈنائپنگ کے پیچھے اگر یہ نہیں ہے تو کون ہو سکتا بے گی روحان چندرہ اور عملتا تینوں کے گھروانوں پر کڑی نظہ رکھو اور ان سب کے فون بھی ٹریس کرتے رہو خاص طور پر روحان کے گھر کا کیونکہ کیڈنائپر دوبارہ فون ضرور کرے گا ہوگی سار اگر اپنی بیٹے روحان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس بار پچاس لاغ روپے پورانے پورپر لیکھ رہا ہے اور غلطی سے بھی اگر پولیس کو اس بار بتایا تو ہم روحان کو زندہ نہیں چھوڑاں گی میرے میرے بنا اسے بچا لیجے پلیس اسے بچا لیجے آپ سمتے کے لیے لوہن کو بچا لیجے موسیقی جون ترسی کھولو سر خبری سے پتا چلا ہے کہ راجو نام کے بندے سے فیک سین کارز لیے گئے ہیں ایک کام کرو راجو کی دکان سے ایشیوٹ سبھی ون ٹائم یوز موبائل کنیکشنز کے لوکیشن ٹریس کرو ہو سکتا ہے یا ہمیں ان کے پاس لے جا سکے کیا ہوا میں کب سے یہی سوچ رہا ہوں کیا ہماری کڈنیپنگ ہوئی کیسے ہم تینوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہم مووی نہیں ڈرائیو پہ جا رہے تھا چندن تو مر گیا ہے کیا ہماری کڈنیپنگ ہوئی کیسے میں اپنی کڈنیپنگ خودتو کروں گا نہیں وہ بچی تو روحل تم مجھ پہ شک کر رہے ہو مجھے ہمیشہ سا لکھتا تھا کیا ہم تنوں ایک جیسے ہوں لیکن میں بول گئی تھی کی تُم امیر باب کے بیٹے ہو اپنا رنگ ضرور دکھاؤ گی چندر اور میں ایک بار بھی نہیں بولا کی تکھاری مجھے سے ہم زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور تم مجھے ہی مطلب بھی کہہ رہے ہو اچھا تیرے وجہ سے چندر مر گیا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا بداخل کیوں کیوں کیا رہاں رہاں تیرے چھوڑوں گا تیرے چھوڑوں گا کاش میں اپنی بہنوں کی بات مان لیتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتی انہوں نے منع کیا دھد ہمارے ساتھ آنے کے لیے ڈرائیف پہ لیکن میں ہی پاگل ہوں جو دوستی کے کھاتے رہا گئی ماں کی بات بھی نہیں ستی اور تم مجھ پر شک کر رہے ہو تم نے اپنے دونوں کا بیپ کو بنا میں تکا نہیں چھوڑوں گا میں تکا نہیں چھوڑوں گا مدی بھلما مزید زلان کے لیے ہیں ملکا 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 شکریہ ملکا مجھے ساپ ساپ بو بو ساپ 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 میرے پتی کو نیا دندہ شروع کرنا تھا اور سنیتا کی شادی کے لئے بھی پیسے چاہیے تھے اسی لئے پیسوں کا انتظام کرنے کے لئے ہم دونوں نے یہ سب کیا ساپ میں نے ایک کام اپنے دوست پورا اس کی بی وی ریشما کو ساپ اور بردلے میں دسلاگ روپے دینے کا وعدہ کیا ساپ ہم نے ہمریتا کو فون پر بات کرتے وے سن لیا تھا کہ وہ ٹوشن سکپ کر کے راجپر والی روڈ پر جانے والی ہے ڈرائیو کے لئے اور ساپ ہم نے یہ خبر بھورا اور ریشما کو بتا دی جنہوں نے آگے کا پلائن کیا تھا اور ساپ ہمریتا نے ریشما کو ایک بار دیکھ لیا تھا اس لئے وہ اسے پہچان نہ لے تو وہ ہمیشہ کھنکٹ کر کے رکھتی تھی تم لوگوں کے لالچ نے تین تین گھروں میں اندھیرہ کر دیا اب جیل کی کارک کو اٹھری کے اندھیروں میں بیٹھ کر اپنی خوشیں ڈولتے رہنا ساپ 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 ہمیہ داری ہمیہ داری وشواث بھروسا یہ وہ شبد ہیں جنکی نیو پر رشتوں کی امارت کھڑی ہوتی ہے اور اگر ایک بیٹ کھسک جائے تو یا تو اس عمارت میں ترارے پڑ جاتی ہیں یا پھر پوری کی پوری عمارت ڈھہ سکتی ہے تینوں دوستوں کی دوستی کی عمارت کافی مضبوط تھی لیکن اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اپنے اندر شک کو نپن اپنے دے پہلے روحن اور امرتہ نے چندن پر اور پھر روحن نے امرتہ کی دوستی پر شک کیا اور یہ شک ان تینوں کی زندگیوں کو برباد کر گیا انیتہ اور سنیتہ نے اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے اپنی بہن امرتہ کے امیر دوست روحن کو نشانہ بنایا لیکن ان کے لالچ کی اس چکی میں امرتہ بھی پس گئی تین زندگیاں اور ان کے پریوار تباہ ہو گئے ان کے سپنے چکنا چور ہو گئے اپنے بچوں کی خوشیوں اور ان کے بھوشے کی چندہ میں لگے ماتا پتہ کو ان کی موت نے ہلا کر رکھ دیا یہ ماں باپ کا کرتوے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر سخصویدہ پردان کرنے کی کوشش کریں لیکن بچوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ان کے ماں باپ یا وہ خود کسی تخلیف میں آ جائے اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نی شون نی سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے